نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی قیادت ہے لیڈرشپ ہے ان کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں ان کی بڑی شاندار کامیابی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا کیونکہ پچھلے دس سال سے جو حالات رہے جمہو کشمیر میں بلکھصوص دو ہزار انیس پانچ اگس کے بعد جمہو کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں بہت مشکلات ہیں اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں ورکرز ہیں جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ حمد نہیں ہانی چاہیے اتار چڑھاواتے رہتے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے تو جو اس میں گڑھ بڑھ کرنے کا کوئی چانس نہیں کیونکہ لگتا تھا کہ اگر منڈیٹ کچھ مکسٹ ہوگا اگر یک طرفہ منڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی بہت ساری اتھل فتل ہو سکتی تھی اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اس کو کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی اس لیے آئی کانگرچلیٹ آل آف دیم اسپیشلی پیپل آب جمہوین کشمیر جنہوں نے بہت جو ہے سوچ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے وٹی ہے کون رو آسک اینیتنگ